سعودی عرب یونیسکو کی عالمی ورثہ کمیٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب ہو گیا ہے یونیسکو کے ماتحت عالمی ورثہ کمیٹی کے ممبر ممالک نے سعودی عرب کو دوہزار اکیس سے دوہزار تیس کے لیے عالمی ورثہ کمیٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب کر لیا ہے خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سرکاری خبر ایسا ایجنسی اس پی اے کے مطابق یونیسکو میں مکرون نے اس حوالے سے کہا کہ یونیسکو نے مشترکہ انسانی ورثہ کے تحافظ کے سلسلے میں نمایہ کردار ادا کرنے کے اعتراف میں سعودی عرب کو کمیٹی کا ڈپٹی چیئرمین منتخب کیا ہے شہزادی حینہ نے کہا سعودی عرب نے عالمی ورثہ کے شعبے کے کارکونوں کی استعداد بڑھانے سے متعلق سعودی عرب کے پیش کردہ دس سالہ منصوبے کی متفق کا منظوری دی ہے منصوبے کی بدولت مختلف علاقوں میں ماہرین تیار ہوں گے اور کئی علاقوں کے ماہرین کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا زبال سے دو چار ثقافتی ورثہ کے مقامات کے تحافظ کے لیے خصوصی سکیمیں اور انتظامات ہو سکیں گے علاوازی عالمی ورثہ کے شعبے میں نوجوانوں کی پیشہ ورانا صلاحیت بڑھے گی یونیسکو کے عالمی ورثہ کمیٹی 21 نمائندوں پر مشتمل ہے اور نمائندوں کا انتخاب یونیسکو کے جنرل سیکریٹری کرتی ہیں اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم دنیا کے ورثوں سے متعلق ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں کہ دنیا کے عجوبے کون سے ہیں پہترین تاریخی ورثے کون سے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے یہ بہت اہم ترین ڈاکومنٹری کی سیریز ہوگی جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں